اسلام علیکم to all of you میرا نام آنا ہے اور یہ میرا فرسٹ بلوگ ہے بس ایسے ہی میں کیمرہ اٹھا کے اور ویڈیو دانا سٹارٹ کرتی ہے even i have no skills how to edit a video how to capture a video لیکن ہمیں کچھ بھی کرنے کے لئے skills تو چاہیے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک vlogger کوئی ایسا ہوتا ہے کام جس میں ہمیں کوئی proper skills نہیں چاہیے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ میری ویڈیو میں کوئی mistake ہے کوئی editing اچھی نہیں ہوئی کچھ بھی تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیں اور مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں thank you تو آپ اب ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھئے گا کہ ہم اپنا دن کس طرح گزارتے ہیں میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ میں رات میں ہی ہاں پر واپس آئی ہوں اپنے شہر میں تو یہ میرا زمان پر رہا ہوا ہوا ہے یہاں پر اور اس میں سارے وہ گندے کپڑے ہیں جو کہ میں استعمال کر چکے اور دونے کی مجھے زہمت دی ہوئی ہے تو یہ اس طرح ہی میں واپس لے آئی ہوں اور آپ کو باہر کا موسم دکھاتے جلتے ہیں یہ دیکھئے رات کو جب میں ولوگنگ کا سوچ رہی تھی تو میرے میں اتنی زیادہ باتیں آ رہی تھی کہ میں یہ کروں گی وہ کروں گی ولوگنگ میں اور جیسے ہی میں نے کیمرہ پکڑا ہے مجھے سب کچھ بھول چکا ہے کہ یہ روم جو ہے میری ممہ کا ہے یہاں پر میری دو بہنیں ہیں بڑی والی ہم اور یہ میرے بابا کا روم ہے اور یہ میرا روم ہے اچھا میں ہوسٹل میں ہوتی ہوں تو میرے گھر والے نے میرا روم ایسے بند کر دیا ہے جیسے کہ میں اس دنیا سے ہی رخصت ہو چکی ہوں تو میں آپ کو اپنے روم کی حالت دکھاتی ہوں کہ اس روم کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے اچھا اس میں سے سمیل بھی آ رہی ہے کہ جیسے کوئی صدیوں سے یہاں پر نہیں مجود ہے میں آپ کو اپنے روم کا بھی ٹوٹ دوں گی لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ چاکیٹ یہ گا اچھا پہلے سے بہت ہی کم میں یہاں پر گند لگتا ہے کسی نے دو تین دفعہ صفائی کی ہوئی ہے باقی اس کی حالت بہت ہی بگڑی ہوئی ہے لیکن کسی دن نہیں بلکہ کل میں اس کمرے کی انشاءاللہ صفائی کروں گی اور یہ یہاں پر میرا پینٹنگ کا سمان پر آیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے انہوں نے رکھ دیا ہوا ہوا ہے نا کہ جان جا رہی ہے دیکھتے ہوئے ایون کہ گند صاف کرنے والا بھی انہوں نے یہاں پر رکھتیا ہوا ہے حد ہوتی ہے یا نور کوئی میرے گمے کی صفائی نہیں کرنے کے لئے آتا عجیب اچھا یہ کیا طریقہ ہے دیکھو بھئی دیکھو ایک تو میں ہوسٹل میں رہتی ہوں پر سے جب میں اس کے لئے کچھ چیزیں لے کے آئی ہوں بھئی دیکھو چوکلیٹس لے کے آئی ہوں اس کے لئے میں تو اس طرح قدر کرنے چاہیے یہ قدر ہوتی ہے بہنوں کی حد ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ میں سنیکر لے گیا یا چوکلیٹ تو چوکلیٹ ہوتی ہے نا کھائی ہوئی ہے میں نہیں کھائی ہوئی ہے تو کیا مطلب اب اس کو ہاتھ مت لگانا حد ہوتی ہے اب اس کو ہاتھ مت لگانا تو جی میں اپنے کمرے کی بات کر رہی تھی کہ اس میں بہت زیادہ گند انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے میں نے کال صاف کروا ہے کال صاف کروا ہے یہ صفائی ہے اس کو صفائی کہتے ہیں کیا یہ صفائی ہے نہیں میں پاگل ہوں میرے موہ پر پاگل لکھا ہوئے کیا یہ میری شوٹ الیکشن ہے یہاں پر اور کسی دن میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کا روم ٹوٹ دوں گی اور اس کے ڈروز کے بارے میں سب کچھ آپ کو میں ایکسپلین کروں گی یہاں پر میری فوٹوز وغیرہ کچھ لگی ہوئی ہیں اچھا یہ میری بہن بتا رہی ہے کہ یہ کچھ سامان مگوا ہے پاپا نے تو کہتی ہے پاپا کی چوئیس بہت سوڑی ہے پاپا نے یہ والے وال پیپر مگوایا ہے اور یہ شاید سامنے دیوار پر لگے گا کیونکہ یہ دیوار یہاں سے ٹوٹ چکی ہے تو اس وجہ سے یہ باقی سب ہوکے ہیں یہاں پر اور یہاں پر لگے گا اچھا یہ زندری مجھے بہت یہاں سے اچھی لگتی ہے یہاں سے باہت کا منزل دیکھ سکتے ہیں صبح صبح اور میں تو اچھا جب میں ہوسٹل میں ہوتی تھی تو میں ایک تو جب چھوٹی ہوتی تھی میں اٹھنا ہی میں نے لیٹ ہوتا تھا اور لیٹ اٹھ کے بھی مجھے یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ میں نے کیا کھانا ہے میں نے کیا پینے کوئی مجھے ہی ساتھ مکتا ہوتا ہے تو گھر میں تو آسانی سے بندہ کھا پی سکتا ہے اچھا یہ کچھ میری پینٹنگ ہیں ان میں سے کچھ پینٹنگ ہیں وہ میں نے سیل کر چکی ہے یہ جو پوری دیوار ہے یہ میں نے اپنی پینٹنگ کر کے بڑی ہوئی تھی اور میں نے سیل کر دی میرا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ ہے آنی کین کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے اور وہ اکاؤنٹ پہ میرے تقریبہ سیونٹی کے فالورز ہیں لیکن میں نے ٹرائی کیا کہ میں اس کو مونیٹائز کروا دوں اور جب مونیٹائز کروانے کا وقت آیا تو میں نے اس کے سارے فارمز فیل کر دی یہ جرمن سے میں نے اس کو مونیٹائز کروایا مونیٹائزشن دن ہو گئی ایج ویریفائی ہو گئی ایج ویریفائی ہو گئی ایج ویریفائی ہو گئی لیکن جب پیچھے دیکھئے یہ میرے بیک چک کر یہ کہ شاید اس کو کہیں بھی کوئی اور چیز مل جائے کھانے پینے والی دیکھو بھائی ایک بہن کی قدر ہی نہیں ہے اس کی لائے چیزوں کی قدر ہے آج ساتھ میں آپ کو بتا رہی تھی ٹک ٹک پہ میں نے ایک سال پورا میں نے اس پہ ترین محنت کی کہ میں کچھ ہو جائے کام وغیرہ لیکن نہیں وہاں پہ کوئی آپشن نہیں ملا انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا اگر میں نے پاکستان سے اکاؤنٹ بنایا اس کا تو وہ کوئی بھی معنی نہیں رکھتا ہے تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ ٹک ٹک پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اس سے چاہے کہ آپ ولوگن کر لیں بھائی ہر بندہ وہ ولوگن کر رہا ہے کچھ میں چلتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے میری ممہ جو ہے وہ اس ٹائم باہر گئی ہوئی ہے اور کیجن میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے تو ممہ آئیں گی تو ان کا ویڈ کر لیتے ہیں کیا فائدہ گھرانے کا گھر آکے بھی ہم نے خود ہی اپنے کھانا پینا کرنا ہے اوکے تو میں جب سے آئی ہوں میں اپنے پورے کھاندان سے لیں گی کیونکہ میں رات میں آئی تھی اور آگے میں سو گئی تھی تو اب میں جاتی ہوں ملتی ہوں اوکے تو میں آ چکی ہوں اپنے نیچے پورشن پر یہ میرا پیارا سبائی ہے جو کہ سائیکل سے لارہا ہے آپ نے کہاں سے سیکھی ہے یہ سائیکل سلانی کی واؤ کرتا چیک کریں اس کی واؤ امیزن اوکے تو میں آپ کو اپنی چچی جان کے جانوروں کی کولیکشن کو بتاکتے ہیں واؤ جب میں آئی تھی تو تب یہ نہیں تھے چھوٹے بڑے ہوگئے ہیں چھوٹے بڑے ہوگئے ہیں نا 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 جھوڑ رہی ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا اچھا اس کے علاوہ کیا کیا ہے مرگیاں باہر بہن ہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ان کے لئے سویمنگ پول بھی بنایا ہوا ہے واؤ ہماری مرگیاں انڈے دے ہی ہیں مرگیاں کہہ رہا ہے کہ ہماری مرگیاں انڈے دے رہی ہیں ماما آ چکی ہے میری ماما مجھے ناشتہ دے دیں ہوسٹل میں بھی میں خود کھاتی تھی باپ مجھے کچھ پنا کے دے شاباش بہت اچھے طریقے سے اچھا آج آپ کوئی سپیشل ڈش بنائیں گے میرے لئے کیا ماما عجیب ماما آج آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم ہوتی ہیں تمہارے لئے کچھ سپیشل بناتی اب میں آ چکی تو میرے لئے کچھ سپیشل بنائیے گا میری پسند کا اچھا اب ہم تو ایسے چاول اور گندم لیں گے تاکہ ہم جانوروں کو ڈال سکیں ماما آج آپ اچھا آج آپ اچھا ماما آج آپ شاہد ماما آج بہت دوپ ہے کس کورنر پر رکھوں اس کو یہ میری ذرا عزت پر کرتی اچھا ہے نا یہ ہمارا یہ ہمارا گر ہے اور وہ جو جبہ نظر آ رہی ہے یہ ہم نے کچھ دن پہلے ہی ہم نے خرید دیا اور یہاں پہ ہم اپنا فارموس بنائیں گے انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو اس کا بھی ٹور کرواؤں گی اوپر سے ہی آئی ہوں ابھی میں میں اوپر سے ہی آئی ہوں سب سے زیادہ میں اس کو مس کرتی تھی جب میں ہوسر میں ہوتی تھی تو بہت دیر سے میں نے تربوز نہیں تھا کھایا تو میں نے ماما کو کہا کہ میں آج کھاؤں گی تربوز چوز اوکے یہ کچھ سوٹس ہیں جو میری بہنیں میری ماما کے لیے بیجے ہیں ماما چلے آپ دیکھ لیں ان سوٹس کو کون سے ماما آپ کو زیادہ پسندہ آئے ان میں سے یہ بہت سے زیادہ پسندہ آیا ہمارے گھر کا سب سے شریف بچہ شریف ہے دیکھا 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 تو ہم باہر جا رہے ہیں کچھ سمال لینے کے لیے تو ہم بائک پہ نہیں جا سکتے کیوں کہ اوے کیا کہنے ہو چلے تو یہاں سے ہم اوپر چڑھ چکی ہیں ماشاءاللہ یہ ہم نے نہیں جگہ لی ہوئی ہے اور اس پہ ہم بہت اچھا سا فارموس بنائیں گے فارموس بنائنے کے بعد ہم آپ کو اس کا پورا کا پورا چوڑ دیں گے ابھی صرف اس جگہ پہ نا بس اب دینا مٹی ڈالیا ہے تاکہ یہ جو سیدھا سیدھا ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پہ جھولے لگیں گے اور پودے وغیرہ اور کچھ جانور وغیرہ رکھیں گے یہاں پہ آپ کی فوٹو میں کیوں نیٹ پہ جا رہوں گی انکل مجھے کیا مل جائے آپ کی فوٹو چڑھا کے آپ نے فیموس بھی نہیں ہونا انکل یہاں پہ سفائی بھی کر لیا کہ نے توبہ ہے انکل گائز یہ دیکھیں ان کی دکان پہ کس قدر گند ہے اگر آپ کا آنا پسرور میں ہو تو یہاں پہ نائیں یہاں پہ جو ہوا ہے یہ ہمارے اباؤزاد کے درہ ہے میرا مطلب کہ ہم جب بچپن میں جب یہاں پیدا ہوئے تھے ہم یہاں پہ پیدا ہوئے تھے تقریباً بارہ تیرہ سال جو ہے ہمیں یہاں پہ گزارے ہیں میں نے یہاں پہ گزارے ہیں اپنی زندگی کے اس کے بعد ہم نئے گھر میں شکل ہو چکے تھے تو اب یہاں پہ بہت شو ہو رہا ہے اس لیے کامرہ بند کرنا پہ اور یہ اس کا اوورویو ہے اور یہ پانی کے لیے ہم نے پھلتے لگا ہے گلفیا میں بہت دیر بعد کھا رہی ہوں اور وہ والا ہے آدمی اچھا تو میں جب یہ نا میں تقریباً کتنے سال کے ہوتے جنور آٹھ دو سال نہیں آٹھ نو سال کے ہوتی تھی تو میں بچپن میں یہ گلفیاں بہت کھاتی تھی تو آج یہ سائٹ پہ میں آئی تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے آج میں یہ گلفیاں لوں گی تو فائنلی ہم اپنے گھر آ چکے ہیں بہت ہی باہر گرمی ہیں تو اب تو باہر نکلنے کا میں نام نہیں لوں گی کیونکہ اس کام تھا جیسے کہ میری کلفیاں آنا بہت اپنٹ کام تھا تو اس وجہ سے میں گئی تھی تو اب میں اپنے گھر میں آ چکے ہیں جو آٹھ دس سال پہلے اس کلفیاں کا ٹیسٹ تھا آج بھی اس کا وہی ٹیسٹ ہے لیکن ہاں ریٹ میں فرق آ گیا پہلے پانچ روپے کیا پہلے دس روپے کیا لیکن مزہ بالکل وہی والا ہے اوکے گائز مجھے سپورٹ کریں اور میرے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس وڈوگ میں ملتے ہیں ملتے ہیں